خاجہ غلام حیودین دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ شیخ المشایخ امام الفوزولہ تھے خاجہ غلام حیودین دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ بارہ سو دو ہجری با مطابق سترہ سو اٹھتر عیسوی میں قصور میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد اور جد امجد بلند پایا ولی اور اہل علم تھے پنجابی زبان کے شکس پیر پیر وارس شاہ اور پیر بلے شاہ آپ کے جد امجد ہی کے شاگرد اور فیض یافتہ تھے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اویس کشانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں میں ہوں اویس کشانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اویس کشانی آپ کا شجر نصف خلیفہ اول یارگار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ کے اجداد عرف سے ہجرت کر کے پہلے سند تشریف لائے اور پھر سند سے پنجاب آ کر کسور کو اپنا مسکن بنا لیا خجہ غلام حیدین دائم الحضوری کسوری کی عمر بمشکل ایک سال تھی کہ والد ماجد کا ظاہری سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ کی تربیت کا ذمہ آپ کے عم بزرگوار خواجہ شیخ محمد رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا تمام علوم متداولہ معقول منقول کی تحصیل عم بزرگوار سے اور انہی سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہو کر خلافت حاصل کی عم محترم کے علاوہ دیگر اساتذہ سے بھی اقتصاب فیض کیا جن میں سے مولانا باب اللہ کا اسم گرامی ملتا ہے قطب الاکتاب شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے اور گیارہ ماہ شیخ کی حدمت میں رہنے کے بعد سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ اور صحروردیہ میں مازون و مجاز ہوئے شاہ صاحب نے بیعت کے بعد آپ کا ہاتھ ہوا میں لہرا دیا اور فرمایا تمہارا ہاتھ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا وہ تمہارے ہر کام دینی اور دنیاوی میں معامل و مددگار ہوں گے شاہ غلام علی آپ پر نہایت مہربان تھے گاہے بگاہے ان کی عنایات کا ظہور ہوتا رہتا تھا ایک دفعہ خان نجیب الدین خان قصوری حاضر تھے شاہ صاحب نے بطور انبیسات فرمایا غلام محیدین کو کس جگہ کا پیر بنایا جائے خان صاحب نے کہا انہیں قصور کا پیر بنا دیا جائے اس پر حضرت شاہ صاحب جوش میں آگائے اور فرمایا تم بہت کم حمد ہو ہم انہیں سارے پنجاب کا پیر بنائیں گے آپ نے علم حدیث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا اور علم حدیث پڑھانے کی بقاعدہ سند حاصل کی خلافت و فراغت کے بعد آپ نے اپنے مسکن قصور کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا اور اپنے شیخ کے حکم سے دور دراز کا سفر کیا اور درس تحید معرفت کو عام کیا ہزاروں افراد آپ کی تربیت اور رحنمائی سے راہ راست پر آئے یہ وہ دور تھا جب پنجاب پر سکھوں کے تسلط نے ہر شخص کو حراسہ کر رکھا تھا آپ کی اخلاق کریمہ اخلاق نبوی کا بہترین نمونہ تھے لباس خوراک کفتگو نشست و برخواست غرص ہر کام میں سنت متحرہ کے اتباق کو ملحوظ خاتی رکھتے تھے حضور سیدنا غص عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کمال عقیدت اور محبت رکھتے تھے آپ ہمیشہ ملاقات کرنے والوں کو اتباع شریعت کی تلقین علماء سو اور انگریز سے دور رہنے کا درست دیا کرتے تھے چنانچہ نواب شیر محمد خن ٹوانہ کو فرمایا علماء سو کے واز میں شرکت نہ کرنا شریعت کی احکام کی پابندی کرنا فرنگی حکام سے نفرت رکھنا خواجہ غلام حیودین قصوری رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے خدا رسیدہ بزرگ اور بلند پایا ولی تھے آپ سے کرامات کا ظہور ایک عام سی بات تھی کوئی شخص اولاد کے حصول کے لئے تعویز مانگتا تو تعویز دیتے وقت اگر آپ رشاد فرماتے کہ اسے چاندی کے خول میں بند کر کے رکھنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لڑکی ہوگی اور اگر فرماتے کہ اسے جست کے خول میں رکھنا تو یہ لڑکا پیدا ہونے کی بشارت ہوتی تھی آپ تمام علوم متداولہ میں مہارت کاملہ رکھنے کے ساتھ ساتھ شیر و سخن کا بہترین ذوق بھی رکھتے تھے لیکن حمد باری تعالی نعت شریف اور منقبت کے علاوہ کسی موضوع پر خامہ فرسائی نہ فرماتے تھے آپ عربی فارسی اردو اور پنجابی میں بے تکلف اظہار خیال فرماتے تھے آپ کے کلام میں روانی قوت بیان کیف و سرور اور استادانہ پرکاری کے جہر بدرجہ اتم موجود تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے متعدد باکمال ہستیوں کی تربیت فرما کر انہیں خلافت سے نوازا اور مسند رشت و ہدایت پر سرفراز فرمایا جن میں سے خواجہ عبد الرسول قصوری رحمت اللہ علیہ جو آپ کے بیٹے ہیں مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ جو آپ کے داماد ہیں مولانا غلام مرتضی بیربل شریف مولانا غلام نبی للہی آپ کے خلیفہ اول ہیں خواجہ بدر الدین برسغیر کا نامور صوفی بزرگ اور سلسلہ مرتضیہ کے بانی حضرت خواجہ غلام مرتضی فنا فررسول آپ ہی کے مرید اور خلیفہ تھے مولانا حافظ نور الدین جکوری شریف نہائید مشہور اور معروف ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اصلاح عقائد اصلاح عامال و اخلاق کے ساتھ ساتھ متعدد تصانیف قلب اند فرمائی جنہیں اہل علم و عرفان حضرات نے حرز جاں بنایا تصانیف کے نام یہ ہیں تحفہ رسولیہ دیوان حضوری رسالہ نظامیہ خلاست تقریر فی مزمت مزامیر رسالہ درد فرقہ زالہ وحابیہ رسالہ سلالہ زاد الحاج خطبہ جمعہ وعیدین شرع دیباچہ بوستان شرع درود مستغاس شریف چہل مجالس مکتوبات شریف حضرت خواجہ مولانا محید دین دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ کا وسال مبارک بائیس زکاعد بارہ سو پچاس حجری با مطابق سترہ اگست اٹھارہ سو چون کو ہوا آپ کا مزار شریف قصور کے بڑے قبرستان میں مرکز انوار و تجلیات بنا ہوا ہے اللہ تعالی خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے اور آپ کا فیض تا قیامت جاری اور ساری فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل آویس کشانی کو سبسکرائب کیجئے اس وڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ